قابلی پلاؤ کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ باربینہ حجی مشتاق سے کہتی ہے کہ جب پہلے آپ مجھے جان لے کر آئے تھے تو میں صرف آپ کی بے عزتی کی وجہ تھی لیکن اب میں آپ کے چھوٹے بھائی کے قتل کی وجہ بھی سمجھے جا رہے ہوں لہذا یہ لوگ مجھے نہ کبھی معاف کریں گے اور نہ ہی مجھے دل سے قبول کریں گے لہذا بہتر ہے کہ آپ ان کی بات مان لیں اور مجھے یہاں سے جانے دیں لہذا حجی مشتاق مجبور ہو کر عائشہ کی بات مان لیتا ہے اور باربینہ کو اسلام آباد بھیجنے کا ویسلہ کر لیتا ہے ساتھی وہ مزدق کو بھی بھیجتا ہے تاکہ وہ وہاں پر باربینہ کا خیال رکھ سکے دوسری طرف حجی مشتاق باربینہ کے موبائل میں وہ کنونسیشن سنتا ہے جو ہسپتال سے واپس آتے وقت وہ مزدق کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مزدق نہیں بلکہ اثر میں باران ہے لباس سن کر حجی مشتاق کی طبیت بگر جاتی ہے اور جب باربینہ لگ واپس آتے ہیں تو وہ اسے پوچھتی ہے لیکن وہ اس بارے میں اسے کچھ نہیں بتاتا دوسری طرف حجی مشتاق شمیم کے پاس جا کر کہتا ہے کہ تمہارے جتنی بھی غلطیاں تھیں وہ میں تمہیں معاف کرنے کے لئے آیا ہوں